قربانی درخت کیا ہے ایک بیچ کی قربانی ایک بیچ جب اپنے کو فنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک سر سبز و شاداب درخت زمین پر کھڑا ہو ایٹوں سے اگر آپ پوچھیں کہ مکان کس طرح بنتا ہے تو وہ زبان حال سے یہ کہیں گے کہ کچھ ایٹیں جب اس کے لیے تیار ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیں اس کے بعد وہ چیز اُبھرتی ہے جس کو مکان کہتے ہیں یہی حال انسانی زندگی کی تعمیر کا ہے انسانیت کے مستقبل کی تعمیر اس وقت ممکن ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ اپنے کو بے مستقبل دیکھنے پر راضی ہو جائیں ملت کی طرف کی اس وقت ہوتی ہے جبکہ کچھ لوگ چانتے بوچھتے اپنے کو بے ترقی کر لیں قربانی کے ذریعے تعمیر یہ قدرت کا ایک عالمگیر قانون ہے اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی قدرت کا یہی اصول مادی دنیا کے لیے بھی ہے اور قدرت کا یہی اصول انسانی دنیا کے لیے بھی عبارت میں ایک اس کا گھنبد ہوتا ہے اور ایک اس کی بنیاد گمبد ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے مگر بنیاد کسی کو دکھائی نہیں دیتی کیونکہ وہ زمین کے اندر دفن رہتی ہے مگر یہی نہ دکھائی دینے والی بنیاد ہے جس پر پوری عمارت اور اس کا گمبد کھڑا ہوتا ہے قومی تعمیر کا معاملہ بھی یہی ہے قربانی یہ ہے کہ آدمی قومی تعمیر میں اس کی بنیاد بننے پر راضی ہو جائے قربانی یہ نہیں کہ آدمی جوش میں آ کر لڑ جائے اور اپنی چاند دے دے قربانی یہ ہے کہ آدمی ایک نتیجہ خیز عمل کے غیر مشہور حصے میں اپنے کو دفن کر دے وہ ایسے کام میں اپنی کوشش صرف کرے جس میں دولت یا شہرت کی شکل میں کوئی قیمت ملنے والی نہ ہو جو مستقبل کے لیے عمل کرے نہ کی حال کے لیے کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کا انحسار ہمیشہ اسی قسم کے افراد پر ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کسی قوم کے مستقبل کی بنیاد بنتے ہیں وہ اپنے کو دفن کر کے قوم کے لیے زندگی کا سامان پر آہم کرتے ہیں کتاب راز حیات مصنف مولانا وحید الدین خا رحمہ اللہ پیج نمبر 196 مصنف مولانا وحید الدین خا رحمہ اللہ